تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لگے تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات اہو بکر اہو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا انہوں نے کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں انہوں نے کہا پتہ رہے دیتا تھا ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑنا ہے آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا ہے تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریوں بکریوں ہر وقت چاروں طرف ہوتے ہیں ایک پاؤں سے زیادہ دودھ نکلتا ہے آپ نے پورا برطن بھر دیا پھر وہ مان جی کو پیش کیا امو معبد ان کا نام ہے انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلائیا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برطن بھر دیا لہذا وہ اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور پر یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبا نہیں ہوئی مر گئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برطن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہاں سے انہیں کہا یہ بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے اتھو کتھو نکل ہے وہ یہ دے ماں سے دے اتھے کوئی نہیں دودھ کتھو آ گیا اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا انہیں کہا رائیتو رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزر به سعلہ ازج اقرن وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحن في لحیته كثاثة في عنقه سطع اِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا جاند خود ہی اتر آیا اگر بڑھے بین چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتی تھی قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں ایک ہستی وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بھرے آنکھ نہ بھرے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو پر ویکھو یا چھڑو پر وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قصیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قصیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قصیم تو میں اس بی بی پر قربان جاؤں اس نے کیا وصح بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آگیا ہو یوں لگا جیسے چودمی کا چاند زمین پر اتر آیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں اور ان ساتھ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائے سوکھا ترجمہ کر رہا سوکھا ترجمہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹی لمبی سرخ دھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ